موسیقی جب شروع میں ملنو بھائی پنڈی میں ہوتے تھے امروز کے نمائندہ اس وقت سے ملنو بھائی کے ساتھ میں تعلق ہے اور جیسا بھی عزقہ نظیم سید نے کہا تھا کہ ملنو بھائی جس طرح اپنے مرنے والے دوستوں پر یا مرنے والے بزرگوں پر جس طرح کالم لکھا کرتے تھے اس نے ہمیں اور بھی قریب کر دیا تھا بلکہ میں نے کچھ لائن ان کے لکھی بھی تھی اس کے بارے میں جو ملنو بھائی نے کہی وہ نقل بھی کی تھی ملنو بھائی آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ہی محبت کرنے والے محبت باتنے والے آدمی ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ جو تعلق رہا پھر وہ ملنو بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یایہ خان کا زمانہ تھا اور شیر علی خان جنہوں نے نظریہ پاکستان تخلیق کیا تھا جو آج تک ہمارے سر پر سوار ہے تو وہ نظریہ پاکستان کے خالق نے ملنو بھائی سے ناراض ہو کے ان کو ملتان بھیج دیا تھا یہ ہماری خوش قسمتی تھی اس لیے میں وہاں تھا ہمارے پاس آئے ملنو بھائی ہم نے سرہ کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ کچھ ہمارے لئے نہیں کریں تو ملنو بھائی نے جیسے ابھی عزیزہ نظیم نے کہا کہ گریبان لکھنا شروع کیا تھا ملتان سے اچھا وہ گریبان ایسا تھا کہ بہت سے لوگوں کو اس گریبان نے وہاں سے اکھار دیا ملتان سے کچھ اور اخبار نکلا کرتے تھے ملنو بھائی کے کالم کی وجہ سے وہ اخبار سارے کے سارے اپنا بستر لپیٹ کے واپس چلے گئے مجھے صرف ایک اخبار کا ذکر خاص طور پر کرنا ہے وہ تھا جسارت آپ سب جانتے ہیں کہ جسارت کس نے نکالا تھا تو ملتان میں جسارت نکلا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اب امروز صرف دفاع کرتا رہے گا حملہ ہم کریں گے اور یہ وضاحتیں کرتے رہا کریں گے اور ہم خبریں چھاپا کریں گے تو ملنو بھائی نے ان کی ایسی خبر لی کہ میرے خیالے چند مہینے بعد ہی وہ سب اپنا سب کچھ بند کر کر آکے بلکہ ایک بہت جی وہ غریب واقعہ ہوا تھا کہ جو پریس کسی کے نام تھا اور کسی اور کے نام پر چلا گیا اور کس طرح ہوا یہ سب بھی وہاں پر ہوا تو یہ سب باتیں ہیں اس کے بعد پھر ملتان کس بعد ملنو بھائی لہور بھی آ گئے پھر اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو گریبان ہے اس میں کتنی شہرت حاصل کیے کتنے لوگوں کو سکھایا ہے اور کتنے لوگوں کے پگڑیاں جو بڑے بڑے پگڑ والے لوگ تھے ان کو ساف سامنے لائے ہیں تو یہ ملنو بھائی کا بہت بڑا کمحال ہے اور امروز میں بھی سات رہا اس کے بعد مصاوات جب دوبارہ کسی زمانے میں جب پیپیوز پارٹی کو پھر ہوش آیا تھا جا علاق کے بعد تو مصاوات نکالا تھا تو ملنو بھائی زہی بابر ہمارے چیپ ریٹر تھے تو ملنو بھائی وہاں بھی آئے وہاں بھی آ کے کام کیا تو ملنو بھائی کی بارے میں بیعادیں تو بہت سی ہیں بہت سی باتیں ہیں ملتان کی بھی باتیں ہیں لاہور کی بھی ہیں لیکن یہ کہ ملنو بھائی کی ایسے شخصیت ہیں کہ جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور ہم مذہب میں جس زمانے میں جنگ میں انہوں نے لکھنا شروع کیا تو اس وقت میں امروز میں تھا تو میں جنگ خاص طور پر اس لیے پڑھا کرتا تھا کہ میں ملنو بھائی کا گریبان پڑھوں ورنہ مجھے اس وقت کی بات ہے اور اب تو خیل جنگ کچھ اور شکل بھل گیا ہے اس وقت جنگ میں مجھے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا تو میں نہیں ہماری سارے جتنے ساری تھے جو اپنے آپ کو روشن خیال اور اپنے آپ کو لبرل اور اپنے آپ کو ایک لفظے تکثیریت پسند کہا کرتے تھے وہ ملنو بھائی کے ساتھ تھے اور ملنو بھائی کے ساتھ ہیں اور ملنو بھائی ہمیشہ ہمیں یادتا ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی جناب محسوس عشر صاحب ابھی ایک کوئی اسد رعوف صاحب کا آیا تھا کوئی فون آیا ہے امریکہ سے کوئی پیغام ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں بس تشریف رکھئے گا کیسر میراج صاحب یہاں بیٹھیں آئیے نا آپ کے تو شیر پڑھنے کی بڑی دھوم ہے آئیے تشریف لائیے کچھ شیر کچھ اشار آپ کے خدمت میں پیش کریں گے مہترم کیسر میراج صاحب آئیے وقت ضائع کیتے ہوں بغیر بڑیاں بڑیاں لکھا رہی ہیں بڑیاں بڑیاں کار داور شکسی آج میرا کھلو جانا منو بھائی دے لے کچھ نہیں کہاں گا میں مبارک باد نہیں دیاں گا سال گرہ دی میں مبارک باد دا وہ اس تحق کہاں کہ انہوں نے یہ سٹیج دیا جھلوتاں تے غزل دے چار شیر پہلے میں کہاں گا چونکہ لکھاریاں دا ذکر ہو رہے ہیں کہ سامانی مہکار تے لکھیا جاندہ ہے جھانجر دی چھنکار تے لکھیا جاندہ ہے گیت ترانے غزلہ نظمہ سنتے سے سب کچھ میرے یار تے لکھیا جاندہ ہے اور چارے پاسے راج ہے پامین افرد دا پھر بھی کیسر پیارتے لکھیا جاندہ ہے میں پیارتے لکھا نہ لکھا رہی ہیں انہوں سلام پیش کر دیا ہوں چند اشار ہونے ہونے ہوئے نے کہ منہ بھائی ایم بی بی ایس ایک فلم سی منہ بھائی ایم بی بی ایس ایک فلم سی مگر منہ بھائی حقیقت چیئے ایسے زمانہ من نے میں کلہ نہیں کہندہ کہ علم و عدد دا ہے ایم بی بی ایس ای اور سالگرہ دے حوالے نالی ایک دو شیر ہو خدا کرے کہ تیری عمر کی ہو دوری طویل ہزار برس نہ آئے کسی کے ہاتھ سرہ گرہ ہزار برس تم لگاؤ سالوں کو ہزار برس منائے تمہاری سالگرہ اور اکیلے منہ بھائی کی روشنی یہاں کافی تھی آج کل کچھ میری آنکھوں میں زیادہ گلوکیوما کا اثر ہے تو میں پیچھے جا کے بیٹھ لیا کیونکہ آپ نے اس کے علاوہ بہت روشنی کر دی منہ بھائی ظاہر ہے کہ ہم سب کا دوست اور ساتھی اور ابھی جو یہاں بات ہوئی کہ between the lines لکھنے میں جو مہارت منہ بھائی نے حاصل کی اور اگرچہ کالم شروع کیا تھا between the lines مظہر علی خان صاحب اور میرے دوست اب میں نام بھول جاتا ہوں جو یہاں راجندر سرین یہاں پہ correspondent تھے tribune کے tribune جس میں جس جگہ سے پاکستان times اور امروز نکلتے تھے یہ اس کے نمائندے تھے اور جب tribune میں یہ ہو گیا جب بھی وہ سن پیسٹ تک یہاں پہ جن تک رہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہمارے یہاں امرجنسی لگی تو ہماری سمجھ ملی آتا تھا کہ ہم کیا کریں تو اس وقت میں نے دوبارہ سے مظہر علی خان کے between the lines پڑھے کالم تو پھر ہمیں کچھ ہوش آیا کہ اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے تو منو بھائی نے تو یہ ساٹھ برس پچاس باون سے اور دو ہزار بارہ تک اس میں بہت سارے مرحلوں میں اس سے وہ گزرے اور انہوں نے یہ اپنا جو حق تھا اور فرض تھا عوام کے تہیں پاکستانی عوام کے تہیں اس کو ابھی آپ نے پنجابی میں جو ان کا پریفیس تھا اس کو پڑھا اور کوشلیہ کا ذکر بھی آپ نے منو بھائی بقول نجم حسین سید اور کہ پنجابی کے سب سے بڑے شاعر بھی ہیں یعنی انہوں نے اپنے آپ کو سب سے بڑا شاعر نہ مانا خود نجم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پنجابی کے جو سب سے اچھی شاعری کسی نے کی ہے پوسٹ پارٹیشن کیریڈ میں وہ منو بھائی نے کی لیکن ہم سب کے لیے منو بھائی ایک عزیز دوست اور ایک جیسے ابھی ہاشمی بار بار ذکر کر رہے ہیں ایک شفقت اور محبت کرنے والے فرد اور ہم لوگوں میرے اور شفقت تنویر مرزا کے بیق وقت دوست اور ساتھی اور ہم دونوں کے متعلق کچھ ان کے بہت دلچسپ خیالات بھی تھے جس کا وہ ہم ہی سے تذکرہ کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے منو بھائی کی سالگرہ کے اوپر یہ محفل سجائی اور بہت ہم سب کی طرف سے بہت منو بھائی کو مبارک ہو اور خاص طور سے بھابی کو جس نے منو بھائی کے ساتھ یہ ساری زندگی گزار دی اور ان کی تمام تمام ہم لوگوں کی لگزشوں کو معاف کرنے والوں میں ان کا شمار بھی بہرحال بہت ہی اہم شخصیت ہماری ہیں ہم سب کی طرف سے ان کو بھی بہت مبارک ہو بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی